اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں کشمیری چائے کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے پانچ منٹ میں ہم کشمیری چائے تیار کریں گے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ چائے میں آرٹیفیشل کلر یوز کیے بغیر کس طرح سے اتنا خوبصورت سا پنک کلر لاسکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کشمیری چائے بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے کشمیری چائے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے کشمیری پتی 3 ٹی سپون جس طرح ہم آم چائے بناتے ہیں تو اس میں پتی ہیوز کرتے ہیں اسی طرح سے کشمیری پتی ہوتی ہے اس میں اس طرح سے پتے ہوتے ہیں یہ ہم یوز کریں گے اور اسی سے بہت خوبصورت کلر آئے گا چائے میں یہ اچھی کوالیٹی کی ہونی چاہیے تب ہی آپ کی چائے کا اچھا کلر آئے گا اور اگر آپ کی چائے کا کلر اچھا نہیں آتا تو مطلب آپ کی پتی صحیح نہیں ہے اور میں نے یہاں پر کچھ خوشبو کے لئے مسائلے لیے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک عدد چھوٹا بادیان کا پھول لیا اور دو عدد لونگ لیا تین عدد میں نے یہاں پر چھوٹی سبز الائچیاں لیا ایک چھوٹا ٹکرا میں نے یہاں پر دارچینی کا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہوتی ہے ہاف ٹیسپون ہمیں سولٹ چاہیے اور ون فور ٹیسپون ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاودر نہیں دیان رہے آپ نے بیکنگ سوڈا یوز کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر حسبے ضرورت بادام اور پستہ لیا ہے کشمیری چائے بنانے کے لئے پہلے ہم کواہ تیار کر لیں گے اس کے لئے ہم ایڈ کریں گے ٹو اینڈ آ ہاف کپ آف ووٹر اور یہ کواہ ہم تیز آنچ پر تیار کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کشمیری پتی لونگ اور بادیان کا پھول سبزی الائچی ایڈ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب الائچوں کو میں نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کھول لیا ہے دارچینی ایڈ کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا اور سولٹ تو یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی پکنا سٹارٹ ہوا ہے تو اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب یہ پک جائے گا تب اس کا کلر جو ہے وہ پرپل سے شیڈ میں آجے گا تو اب ہم اسے تیز آنچ پر تب تک پکائیں گے جب تک یہ آدھا نہیں ہو جاتا تو جب تک ہمارا کواہ تیار ہو رہا ہے تب تک ہم بادام اور پستہ جو ہے اسے چوپ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر پستہ ہم نے کر لیا اسی طرح سے ہم بادام بھی کر لیں گے تو یہ دیکھیں بادام اور پستہ جو ہے وہ ہم نے کرش کر لیا اب ہم چلتے ہیں کعوے کی طرف تو کعوہ بھی یہاں پر ہمارا تقریباً آدھا رہ چک ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا چینج ہو گیا ہے اور مزید کلر نکالنے کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ تھنڈے پانی کا فل تھنڈا پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ کلر اور بھی زیادہ اچھا آئے گا تھنڈا پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے سا پکا لیں گے تو یہاں پر تقریباً سات منٹ ہو چکیا اور کعوہ ہمارا بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کعوے کو سٹور کر سکتے ہیں دس سے بارہ دن کے لیے جو ہوجاتے پانی گے تو اب ہم اسے سٹرینن کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے کشمیری چائے بنائیں گے مین چیز تھی کعوہ بننا تو کعوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ایک سے دو میرے کے بیچ میں ہماری کشمیری چائے بھی تیار ہو جائے گی تو کعوہ ہم نے سٹرینن کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں اچھی سے بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق شوگر ایڈ کر لیں گے میں نے یہاں پر چار کپ چائے کے لیے دودھ لیا ہے اور اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون شوگر ایڈ کی ہے اب ہم اس میں کاوا ایڈ کر لیں گے تو میں اس میں ون تھرڈ کپ کاوا ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کاؤا کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پستا اور بادام پستا اور بادام ہم اینڈ پر بھی ایڈ کریں گے اور پہلے بھی ایڈ کریں گے پہلے کیوں ایڈ کریں گے پہلے ایڈ کرنے سے چائے میں بہت اچھا فلیور آتا ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے دو سے تین میرٹ کے لیے پکا لیں گے اور اسے سرف کریں گے تو یہاں پر ہماری کشمیری چاہ تیار ہے اب ہم اسے سرف کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل کلر یوز کیے بغیر ہم چاہے میں کتنا خوبصورت سا پنگ کلر لائے ہیں تو اسے ہم پنگ ٹی بھی کہتے ہیں اور کشمیری چاہے بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس پر پستا اور بادام بھی ایڈ کر لیں گے تو تیار ہے ہماری بہت زیادہ مزیدار کشمیری چاہے آپ اس رسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور میں ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی ایسی ہی مزیدار رسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اس سے میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ